یار تیری پسند کا علو گوشت بھی آگیا اب تو کھالے پلیز وہ مامو کی شاہد یہ کاؤں گا میں یار چل اپنے مامو کو کال کر لے کام کر اسے بھی بڑھالے پانچ منٹ کا راستہ اچھا یہ ٹھیک ہے نا پہلے بتاتے بچی اتنا رو رہا تھا میں جے فون کرتا ہوں ہیلو مامو نمبر ون جا رہے مامو کا بیٹا مجھے پتا تھا تیرا مامو اسی طرح لالچی ہے نہیں فون اٹھائے گا واجہ بیٹھ کھا اب وہ تیرا مامو نہیں رہا وہ ایک بچے کا باپ بن گیا ٹھیک ہے بچ میں ابھی اچھے ہی روتا رہوں گا اٹھا میرا کوئی اپنے نہیں میں جا رہا ہوں اور جمی وہ پکڑ رون اسے پکڑ السلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے امینڈا جلدی جاؤ بلاو اور ٹریسی کو جانا بھی ہم لوگوں نے ہاں وہ ٹریسی اپنے بال بنا رہی ہے وہ آ جائے گی اور تمیز سے بات کیا نہیں لگتا آپ کو پہلے والا مکہ بھول گیا ہے نا مزاک کر رہا ہوں امینڈا برا ہی منا جاتی ہو یار مزاک نہیں سمجھتی ہو کب سے در بیٹھے میں اٹھی نہیں رہے اور پھر غصہ بھی مجھ ہی دکھا رہے ہیں اچھا آپ لوگ سوچ رہے ہو کہ ہم لوگ صبح صبح تیار ہو کے سب کہاں جا رہے ہیں میں آج ان کو گھومنے لے کے جا رہا ہوں ٹریسی بیٹا بھی آگئی آجو ٹریسی بیٹا اسپیٹل کا ہاں صحیح بات ہے پھر میں بوریا بستر بھی لے کے جاتے ہوں وہی پہ رکھ لیتے ہیں مزاک کر رہا ہوں امینڈا غصہ کیوں کر رہی ہو غصہ کیوں کر رہی ہو میں تو آرام سے بات کر رہی ہوں آرام سے بات کیا کرو ٹریسی بیٹا دروازہ بند کر دو آپ تر لڑائی نہ کیا کریں ہر وقت کتو ملپ بلیوں کی طرح لڑتے رہتے ہیں کتو کتو جو تم کر رہی ہو نا میں سب سمجھ رہا ہوں ماں نے تمہیں کیا سکھایا ہے ماں نے مجھے سکھایا تھا پاپا کے بتمیزی نہیں کیا کرو کیا کرو مجھے سمجھ آرہی ہے سب امینڈا کیا سکھاتی رہتی ہو اسے میں نے کیا سکھانے یہ خود ہی سکھیویا آپ کی بچی آپ پہ ہی جائے گی بتمیز سیرے کی بتمیز آپ کا خاندان ہی ہے اسے بتمیزو والا بس کرو چپ کر جاؤ ٹھیک ہے نا زیادہ باتیں نہیں کرو ابھی تمہارے بھائی کی طرف جا رہا ہوں نا مو نہیں کلوا زیادہ میرا مو کھولیں گے تو کیا کریں گے أنا čا 간ڈ گا میں سب بتا دوں گا تمہارا اور بھائی کے بارے میں تم سارے خاندان والوں کے بارے میں تم جاتے ہوں گا تم کو درجو کیا بتاієں consig آپ کا اپنا خاندان کیسے ہے ؟ ملو ف cetera your own ملو ف reconto آپ جنا zgول سکھلیں پاپا آپ بھی چمارے پیس ni لquila میں جنار چماری خاندان ملو فaucی بان en geruit ماں ایک با اور بھی بردی تو ہی تمہاری پاپا آج کھولیں تب میرے پیسے دیکھ کے لالا چاہی تھی اس کے موں میں کوئی پیسے نہیں تھے بیکاری تھا تمہارا باپ یہ تو میری قسمت کی وجہ سے امیر ہو گیا ہے بس کرو تمہاری قسمت کی وجہ سے لالا چاہی تھی اس کو بیٹا یہ کہہ رہی تھی کہ کتنے پیسے والا آدمی ہے مجھے اس سے محبت ہوگی یہ وہ ڈرامے کر رہی تھی میرے سامنے لٹو ہو رہی تھی میرے پر بلکل بلکل میں نے کہا لٹو زیادہ گھومو نہیں میں نے شادی کر لی پیر اس کے لارے بڑڈ آدمی کہیں کہ آہ بڑڈ آدمی ابھی تو یہی کہو گی نا آج چھوڑے فسول باتیں چھوڑے مجھے بتائیں آپ میرے بھائی کو گفٹ میں کیا دے رہے ہیں کیا دوں گا دو بنگلے دے دوں گا ٹھیک ہے ایک گاڑی دے دوں گا ہے اس کا بیٹا پیدا ہوئے مبارک بات کیلئے کیا دیں زیادہ باتیں نا میں نے اچھا اچھا مبارک بات کیلئے میں نے کہا پتہ نہیں کون سا گفٹ دوں اہمہ ہی مجھے کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے میں جا کے اسے گفٹ بانٹتا رہا ہوں نہیں کوئی بھی کتے اتنا پاگل نہیں ہوتا کہ کتے کوئی کاٹ لے اور زیادہ نہیں بولو امینڈا زیادہ ہی لڑائی کر رہی ہو تو مچھا نا با ما باپا پہ آپ دونوں لڑے جا رہے ہیں میٹا تم چپ کرو اس کو سمجھاؤ ٹھیک ہے نا کچھ ماما سمجھ جائے اپنے باپ کو سمجھاؤ ٹھیک ہے نا پاپ اچھا مجھ جائے میں اس کو کیا سمجھوں بھئی اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے پاگل ہو رہت ہے ہاں پاگل ہو رہت ہے اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سمجھ دیں کی کیا ضرورت ہے بھئی آپ پڑوسنوں کو سمجھ کریں ٹھیک ہے مجھے سمجھ دیں کی کیا ضرورت ہے یار میں اس کی ویسے مدد کر رہا تھا شاکیلا آنٹی کی ٹھیک ہے نا ہاں جو مدد آپ کر رہے ہوتا ہے نا روز جو چھت پر چڑھ کے تانکہ جھانکی کر رہے ہوتے ہیں کسی دن میں نے آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑا نا مائیکل مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا میں صرف دیکھ رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے بات کر رہا ہوتا ہوں ان کی مدد کر رہا ہوتا ہوں میں دیکھتا رہتا ہوں محلے میں کسی کو ضرورت تو نہیں ہے میری کسی کو سامان تو نہیں مانگوانا کسی کو پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے باپا وہ جو آپ نے آنٹی کو وہ شمان سوڈہ لے کے دیا تھا پیسے بھی نہیں لیے تھے آپ انہیں اچھے ہیں بابا نہیں بیٹا وہ میں سامان لے کے دیتا ہوں بہت ساری آنٹی کو ایسے نہیں ہوتا مدد کرتا ہوں بیوہ عورتیں ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے بیوہ عورتوں کے آپ بہت بڑی مسیحہ بنے ہوتے ہیں جوتیاں کھائیں گے کسی دن میں نے ایک بیوہ عورت کو اتنی ضرورت تھی نا اس کو اتنی ضرورت تھی غریب عورت تھی میں نے اس کو ایک انگوٹھی لا کے دیئے دو ہار لا کے دیئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسی چیز کی تو ضرورت تھی اپنی بیوی کو کبھی آج تک کوئی زیور سونا نہیں بنا کے دیا دیکھو اس کے گلے پہ اچھا بھی لگتا ہے ہمارے گلے پہ اچھا بھی نہیں لگتا میں بتاؤں آپ کے گلے پہ پتہ کیا اچھا لگے گا رسہ اچھا لگے گا جو میں باندھ کے آپ کو گھسیٹ ہوں گی ساری سڑک میں اچھا مزاق کر رہا ہوں میں نا غصہ نہیں کرو ٹھیک ہے ابھی تمہیں جلدی سے لے گے جاتا نا آپ کو نا فیل لڑے ہیں اچھا بتاؤ اب کیا گفت دوں تم بتاؤ تمہارے بھائی کو کیا گفت دوں اس کا بچہ ہوئے ہے اس کے بچے کے لیے کیا تحفہ لے کے جائیں میرا خیال ہے بس مٹھائی بہت ہے ماما پاپا میں بتاؤں جو ہمارا کزن ہویا نا مامو کا بیٹا اچھے کو نا ہم پیمپل گفت کریں گے ہاں یہ صحیح ہے چلو بکواس بن کرو اپنی ٹریسی ٹھیک ہے نا ماما میں آپ کو بتاؤ رہی ہوں نا مائیکل ہم پتے ہیں اس کو کیا گفت کریں گے ہمارے خاندان میں کیا ہوتے ہے کہ جو بچے کی امی ہوتی ہے اس کو ہم زیور دیتے ہیں مطلب کوئی چھوٹی سی انگوٹھی ٹھیک ہے اور جو بچے کا اببو ہوتے اس کو ایک کار دیتے ہیں اور دو چار سوٹ دیتے ہیں اور جو بچے کی پھوپو ہوتی ہے نا اس کو سب سے زیادہ مطلب پہ چاس ہزار روپیاں دیتے ہیں ساتھ اس کو بنگلہ نام کرتے ہیں ہاں ہاں کیونکہ بچے کی پھوپو تم جو ہو پھر تم اپنے سے رسم و رواج بناتی رہو گی ہیں پیسے اٹیرنے کا صحیح کام ہے تمہارا لٹنا ہے نا تم نے مجھے ایسی کوئی باتا دو سیدھا رواج بتا رہی ہوں آپ کو اپنے خود ہی تو پوچھے کیا دیتے ہیں تو یہ سب دیتے ہیں یہ ہمارے خانان میں ایسا ہوتا ہے جو نہیں دیتا نا اس کو پھر اچھا نہیں سمجھا جاتا بس پتا ہے مجھے مسلیوں کا یہی رواج ہے پیسہ لوٹنے کے لیے مسلی نہ کہے دیکھیں میں آپ کو ماروں گی پھر امینڈا ایک دن تم سے تھپڑ کھا لیا اب تم سمجھ رہی ہو روز مارتی رہو گی ایسے نہیں کرنا میں گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤں گا اچھا بھاگنے نہیں ٹھیک ہے نا بھاگ نہیں جانا مجھے اچھا اچھا نہیں جاؤں گا بیمارہ نہیں ایسے تو آپ کی نیت مجھے ایسے لگتا ہے کہ کسی شکیلا کے ساتھ بھاگھی جائیں گے ایک دن لیکن چھوڑ دیتے ہوں آپ کو نہیں مارے تو آپ کو بھاگیں گا پھا پھا میں نے بھاگیا ہے شبہ سید پہ لگا نہیں لگا تھا ویب کی روڑی کی ہے نہیں لگا جانگے تیری جا جا شابہ السلام علیکم بھائی والیکم صلیم یہ واتر میلن کس طرحfund ہے آپ کو ملے دو سو روپیہ کلو اوہ تربوز کدھر دو سو یار یہ بیس پچاس روپیہ کلو ہوتا ہے کون سا زمانے میں جی رہے ہو بھائی بابا اقبال کے زمانے کے ہو آپ کے بابا قائد اعظم کے زمانے کے ہو تو چھپ کر جا تو مجھے فیلال پتہ نہیں کون سے زمانے کا لگ رہا ہے چمار آدمی صحیح صحیح بتا کس طرح دے رہا ہے بھائی صحیح ریٹ لگائیں بڑی گاڑی دیکھ کے تو فری نہ ہو جائے کیا بھائی دیکھیں فریوں نے کون سی بیاد ہے جتنا ریٹ بتا ہے اتنا جتنا ریٹ ہے اتنا ہی آپ کو بتا رہے ہو اچھا چلو دو یار دو ایک ریٹ اٹھا دو ایک پورا اور باقی بھی کچھ لے لینا باقی کچھ نہیں چاہیے بس بس دھوانے ہی لینے اپنے ہاں تو صحیح نہیں ہے سستے بھی ہیں سیبیں کس طرح کلو ہیں سیب کس طرح کلو ہیں بھائی سیب کو انگلیس میں اپر ہی بولتے ہیں نا اپری کوٹ اپر اچھا اپر دینے دو اپر اپر نہیں بولتے پاپا اچھ کو اپل بولتے ہیں اپل اپل اچھا اپل وہ پھل سے نکلا ہوگا نا اپل چلو دے دو بارل کلو پھل پاپا آپ کامیٹی کرتے ہیں آپ پر پھل دے دو آپ پر ہاں ہاں دونوں باپیٹی جاہل پتہ نہیں کیا سر آگیا ہاں تجھے بہت پتا ہے نا پیسے تو دیو پیسے تو دیو بھائی تو ابھی لے گے تو آہ دگی تو کھولنے دے پہلے شور پہلے ڈال رہا ہے پیسے تو دیو پیسے تو دیو مائیکل صحیح بتمیزی کرنا آپ دکان داروں کی ساتھ ہی کرتا ہوں ہی اسی کابل ہے میں تمہیں بتاؤں چلو آجاو مینڈا آجاو بس ڈکی کھولی رہے ٹھیک ہے ہاں ڈکی کھولی رہے گی کوئی چاہ کر رہا ہے چلیل آدمی سوری بھائی جن نچوڑ کے چلا گیا مجھے بھگمان آدمی تو بس تک فریڈل لگی تو نہیں آپ کو لگی تو نہیں بس بدوائیں کیا کرو لگ جائے گی ایک دن مر جاؤں گا مرتے ہی تو نہیں ماما اچھا تو نہ کہے پاپا آپ کا خون نکلائے گا نہیں کچھ نہیں ہوا بس بچت ہوگی اللہ خیر کرے باپا دیکھ کے چلا کرے ہیں ہم نے ہوئے تھے آپ میں جان پاپا نیا ہوا تھا جیادہ بکبک نہیں کرو بیٹا باپا آپ کی فکر ہو رہی ہے مجھے ہاں فکر ہو رہی ہے باپا کیا کھا رہے دے کے گاڑی بھی نہیں چلانی آتی آپ کو اور میں ڈرفٹ کر رہا ہوں بیٹا سٹنٹ دکھا رہا تھا آپ کو باپا ڈٹے نہیں کیا کرے ہیں ڈیٹٹے نہیں ڈریفٹ ہوتی ہے ڈریفٹ ہم کو بٹھا کے ڈیٹٹے نہ کریں ڈریفٹیں کہہ رہی ہو تو میں پتہ نہیں کیا لگی ہو پاپا جو بھی آپ نے گاڑی کمائی ہے یہ گاڑی کماتے ہیں اچھی بات نہیں ہوتی یہ ہی تو اچھی بات ہوتی ہے بیٹا اور کیا اچھی بات ہوتی ہے گاڑی چلانے ہوتے ہیں وہ نکل کے نیچے گیر کے مات جاتا ہے پاپا بس کرو بیٹا تمہارا بھائی جیمی کی در ہے کل رات سے مجھے نہیں نظر آئے وہ ہسپیٹل میں تو نہیں ہے مامو کی ساتھ پاپا نکلا ہوں گا کدر نشے کر رہا ہو گا ہمینڈا تم بتاؤ کدر نشے کر رہا ہو گا وہ گیاوہ تھا ہسپیٹل آپ کے ساتھ ادھر ہی رہا ہو گا بڑا ذمہ دار بچہ میرا ادھر ہی مامو کی مدد کر رہا ہو گا گولیاں شولیاں دوائیاں لے رہا ہو گا ان کو اچھا اچھا چلو جا کے دیکھتے ہیں نا جا کے کیا دیکھتے ہیں کیا بلدہ آپ کو یقین ہے میرے بات پہ اچھا اچھا ٹھیک ہے یقین ہے بہت یقین ہے بھائی آپ کی بات پہ خوش ہے آپ کی بات پہ مجھے دیکھو آپ بلا رہے ہیں چلو اب جب تھی سے پوائنٹ ہے ہسپیٹل بہت دور ہے ہاں سے امینڈا میں تو تم لوگوں کو لاتے لاتے ہی تھگے ہوں یار کافی زیادہ دور نہیں ہوں ہسپیٹل ہاں ہے تو کافی دور لیکن تھک کیوں گے ہیں آپ آپ تو ایسے کہنے جیسے مجھے اور ٹریسی کو سر پر اٹھا کے لائیں آپ ہاں گاڑی چلانا بھی آسان کام نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا ہاں میں تو کہہ رہا ہوں مجھے ڈرائیونگ سکھا دے میں خود ہی گاڑی چلا کے آ جائے کروں لیکن نہیں بندہ ٹھوگ نہیں کیا آپ نے بچ گیا بچ گیا بچت ہوگی ہے ٹھیک ہے نا بچت نہ ہوتی نا ایدھر پکٹ کے لوگ آپ کو مارتے ہیں صحیح اچھا نا چھوڑو تم کیوں شور مچا رہی ہو یار ویسے ہی غصہ کر رہی ہو پاپا آپ دولا پھر سے لڑنے لگے جار کیا کرتے ہیں چلو چلو آجا فروٹس نکالو بیٹا ٹریسی آپ لے ہوگی باپا میں نہیں لاچکتی اتنے باری بڑے بڑے دونے میں لٹھاتی چلو ٹھیک ہے میں خود لے جاؤں گا آجا آپ لوگ آجا چھوڑو تم لوگ آؤ میں فرنکلین کو بول دوں گا وہ خود اٹھا لے گا آجا ہاں ہاں میرے بھائی کو بس آگے لگایا ہے آپ نے خود تو کام کریں گے تو گھس جائیں گے نا آپ ہے نا زیادہ شور نہیں مچاو امینڈا چپ کر کے آؤ تم اپنے بھائی کو مبارک باپ دینے آئی ہو یا ہم پر تماشا بنانے آئی ہو تماشا تو آپ بنا رہے ہیں مائیکل آپ جارہا گھر چلے میں آپ کو سیدھا کرتے ہیں بس گھر چلوں گھر چلوں ابھی بھی گھر سے کو آجاو امینڈا امینڈا ٹریسی آپ لوگ آجاو یہی روم ہے یہی روم ہے فرنکلین یہ کھڑا ہے ہاں آری میلا پالا بی بی کنی سٹائل میں سویا ہے اسلام علیکم علیکم سلام ہاں کیا وال ہے بھائی ٹھیک ہو میں ٹھیک ٹھیک بچے کے ساتھ کھیلیاں ہو رہی ہیں ہاں جی کھیلیاں ہو رہی ہیں تم لوگ سناو امینڈا بھائی کو نہیں لائے ہو لایا ہوں نا ہم کیوں نہیں آئیں گے بھائی ہم تو ضرور آئیں گے بچہ دیکھنے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بچہ بلکل میرے بھائی پہ گئے گورا چٹا ایسا یہ ہوتا تھا یہ فرنکلین چھوٹے ہوتے بھی بس کرو امینڈا اب تھوڑا جھوٹ بولو یہ کالا کالا ہی رہا ہے ساری زندگی پاپا چاہی کہہ رہا ہے مامو بچہ تھا دیکھ رہی ہو بالکل ٹھیک ہے انہا کانا تو نہیں ہے انہا کانا شانہ نہیں ہے ایسا بکواس ہی ہے یہ کیا کہہ رہی ہو آپ کی مامانی نے سن لیا ہے آئیسا ہی دو تھپڑ لگائیں گی او میں نے تو سے پوچھنا تھا کہ جیمی نہیں آیا کیا ہاں جیمی 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 تیر ساتھ نہیں تھا کیا کیا کہ رہے فرنکلین بھائی جیمی تو آپ کے ساتھ تھا نا نہیں میرے ساتھ تو نہیں ہے وہ تو ٹرائیور لوگ کے ساتھ پر ن پوچھتا ہوں نا پھر اس کے ساتھ ہے تو ابھی تک آیا نہیں وہ گھر ہے 힘들ی پوچھیں شاوش میں کال کرتا ہوں یار ٹریور کو یہ کیا سین ہے نا اس کے پاس ہے نا ٹریور کو پتا ہے کال کرتا ہوں ہلو اسلام علیکم ٹریور ہلو وعلیکم سلام جمی کدھر تیرے پاس ہے جمی رات کو پتہ نہیں بھاگیا کہیں میں اس کو پیچھا کر رہا تھا لیکن وہ کہیں غائب ہو گیا غائب ہو گیا کیا یار کیا تماشا لگا ہے بھوت ہے وہ کہیں غائب ہو گیا کیا تماشا لگا رہے جھوٹ بک رہا ہے تو یار میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ بھاگیا ہے ماں مو کی وجہ سے کہوں مر گیا ہے کیا اس کا یار وہ فرنکلن کا بچہ پیدا ہوئے تو وہ بہت دکھی تھا اور بھاگ گیا پتہ نہیں کہیں فرنکلن کا بچہ پیدا ہوئے تو وہ دکھی تھا جھوٹ تھوڑا بول کونسی کہانی گھڑا ہے تو نے کچھ کرتو نہیں دیا اس کے ساتھ دیکھ میں نے کچھ نہیں کیا یار وہ بھاگیا یہ نہ ہو تو پیسوں کی لالش میں میرا بیٹا ہی بیچایا ہو اوہ اللہ کا نام لے یار وہ بھاگیا میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں رات سے ڈھونڈ رہا ہوں وہ کہاں پہ بھاگیا ہے کہاں بھاگیا گیا مجھے بتائے میں جاتا ہوں وہ پلیٹو بیکا نہیں ہے وہ جو ڈھابا ادھر سے بھاگا تھا ہاں ڈھابے سے بھاگا تھا وہ بڑا ڈھابا نہیں ہے بڑا ڈھابا تُو نے ہمیں بتایا نہیں ہے تُو چپ کر کے پھر رہا ہے اپنا تجھے کھانا پینے کی بڑی ہوئی ہے بس یار قسم خدا کی ابھی تک میں ڈھونڈتا رہا ہوں اس کو صحیح بات ہے مزاق کے لابہ بند کر فرنکلن جا تو پتا کر میں بس جا رہا ہوں تجھے بھی یار کوئی احساس نہیں ہے بندہ دیکھ لیتا یار وہ گدہ ہے اس کے اندر اکل نہیں ہے اتنا بڑا ہو گیا ابھی وہ بھاگ کے جا رہا ہے یار مجھے پتا ہی نہیں چلا میں سمجھ رہا تھا تم لوگ کے ساتھ ہوگا جلدی جائیں فرنکلن بھائی آپ نے پھر پرایا کر دی ہے نا میرے بیٹے کو آپ کا اپنا بیٹا پیدا ہوئے آپ نے ایسے کر دی اس کی فکر ہی نہیں کیا آپ نے مامو آمکہ جمی بھائی کو ڈھونڈ کے لائے بلیس ہاں ہاں ڈریسی میں ابھی جا رہا ہوں میں ڈھونڈ کے لاؤں گا انشاءاللہ اس کو ہاں جلدی جا جلدی جا بہت مہربانی ہوگی پتا نہیں کیا کر دیا تم لوگ نے بیچارے کے ساتھ پتا نہیں کدھر چلا گیا پتا نہیں عجیب ٹینشن میں تھا پہلے بھی اداس اداسہ گھوم رہا تھا اچانک سے غائب ہو گیا بھاگا کیوں ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کی یہ ٹریور نے ضرور اس کے ساتھ کچھ کیا ہوگا ڈانٹا ہوگا اس کو پھر کسی چھوٹی سی بات پہ یہ بائیک کھڑا ہے میرے دوست کا آیا وہا تھا یا ملنے مجھے تو میں نے کہا میرے پاس بائیک نہیں ہے اس نے مجھے دے دیا کہتا ہے یہ بعد میں پھر مجھے دے دیں پہلے وہ دے تو نہیں رہا تھا پھر میں نے کہا یار دے دینا مجبوری ہے پھر دے دیا اس نے بائیک میں نے کہا واپس کر دوں گا یار بائیک بہت اچھی ہے اس کی پیسے ارادہ کر رہا تھا بیچنے کا وہ تو میں سوچ رہا ہوں میں ہی لے لوں میں پہلے ٹریور کے گھر جاتا ہوں نظرہ اس کے کان کھنچتا ہوں لمبے کرتا ہوں میں میں پوچھوں تو صحیح ذرا میرے بھانجے کچھ نے کیا کتا رہے ہیں ایک ہی رات میں میرا بھانجا غائب ہو گیا ہے کل آیا ادھر آرام سکون سے جمی بلکل اوہ بلی کتنی پیاری لگ رہی تھی میں جاتا ہوں میں ٹریور سے بات کرتا ہوں پہلے تو میں ٹریور کو کال کرتا ہوں پتہ نہیں یہ گھر پہ ہے بھی یا نہیں ہلو اٹھا لے یار فون اٹھا لے ہلو ہاں ٹریور کدھر ہے تو اپنے گھر پہ ہوں اور کہوں نے یار بیٹا یہ جمی کو جو تُو نے غائب کیا ہے اب ذرا تُو نکل میرے ساتھ دھوننے آؤ اس کو ٹھیک ہے نا میرے گھر آجا جاتے ہیں دونوں تیرے گھر ادھر تو دور نہیں پڑ جائے گا ابھی میں ادھر پلیٹوں میں ہوں تو ادھر ہی آجا چل میں آ رہا ہوں مائیکل کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ رات سے غائبہ تو بھی نہ بتائیں پاگل آدمی تو ابھی بتا رہا ہے ہمیں غائب ہو گئے رات ساری میں زلیل ہوتا رہا ہوں ڈھونٹا رہا ہوں اسے پورا ایک دن ہو گیا اس کو غائب ہو ابھی تو بتا رہا ہے مجھے ابھی تجھے میں نے بتا رہا بھی نہیں میں نے بتا رہا ہے بھی مائیکل کو ہے چل تو پہنچنا جلدی کر رملمی نہ لگا جلدی کر شابش جھوننا ہے اس کو آخری بار کام بھاگا تھا ہسپیٹل میں پہنچوں ہسپیٹل نہیں پہنچ یہ در بھاگا تھا ادھر پہنچ وہ ڈھابا جو تو بتا رہا ہے اسی پہ پہنچ آہ میں پہنچ رہا ہوں تو جلدی پہنچ وہاں میں بھی وہی پہنچ رہا ہوں چلو یار جدر مجھے ٹریور نے بلایا ہے میں بس ادھر ہی جا رہا ہوں شاٹ کٹ سے جا رہا ہوں جلدی پہنچا ہوں گا پر ٹریور کی کہانی پہ یقین نہیں آرہا مجھے کہ جمی جو ہے وہ بھاگ گیا ہے اندھیرے میں ادھر پھا گیا ادھر بھا گیا ہے پھر اندھیرے میں غائب ہو گئے یار ایسے کیسے بھاگ سکتا ہے جمی کوئی پاگل تو نہیں ہے اندھیرے میں بھاگے گا اندھیرے سے ویسے بھی اتنا ڈر لگتا ہے میرے بچے کو یہ ٹریور نے کہی کچھ کاری نہ دیا وہ مجھے لگتا ہے اس کو مار کے کہیں اس کے گردش وردے بیچ دی ہوں گے آگیا تو آگیا ہوں چال بتا مجھے اب کدھر گیا تھا جمی جمی پتا ہے اس طرف بھاگا تھا جدر پانی نہیں ہے پانی جدر دریا ہے اس طرف بھاگا تھا وہ اچھا اس طرف بھاگا تھا پرفیوم شرفیوم لگا کے اور نئی شرٹے پہن کے تُو گھوم رہے ہیں یہ تیری حالت ہے اور چشمہ بھی لگایا ہے اندھے تُو نے ابہ نہانا بھی چھوڑ دیا بندہ غموں میں ٹھیک ہے غموں میں نہانا بھی چھوڑ دے بیٹا یہ تُو کہہ رہا ہے میں پوری رات اس کو ڈھونڈتا رہا ہوں ڈھونڈنے والوں کی حالت نہ ایسی نہیں ہوتی اب میرے ساتھ آیا چل بائک پہ ڈھونڈتے ہوں اسے چل بیٹھ میرے ساتھ بائک پہ ہاں بیٹھ گیا چل بھگا تیز یہ بائک پتا میں نے کہاں سے لی ہے کہاں سے لی ہے یہ میرے دوست کی بائک ہے تُو نے پوچھا ہی گیا میرے سے ایسا تُو بندہ ہے غائب دماغ انسان ہے تیرا کہیں دماغ ہی نہیں ہوتا میرے پاس نئی بائک آئی ہے وہ بھی تجھے پتا نہیں ابھی در سے گیا تھا آئی در سے یہاں تھا بھاگا تھا بول سپیڈ میں بھاگا تھا اب گیا کدھر ہے آگے یہاں تو سمندر ہے یہ یہاں سے کہاں جائے گا مجھے بھی یہی سوچ آئی تھی پر مجھے لگتا ہے کشتی رہ کے نکلے وہ دیکھ کشتیاں کھڑی ہیں وہ کشتیاں تو کھڑی ہیں لیکن یار اس کو کشتی تو چلانی نہیں آتی ہے بھائی ایسا تُجھے پتا ہے پاگل آدمی ہے پاگل آدمی ہے پاگل تو بیٹا تُو ہے جو اس کو ایسے چھوڑ دیئے یہ دیکھو اتنے جانور گھوم رہے ہیں ان بدوں سے پوچھتے ہیں آجا یار آجا چل اس بندے سے پوچھتے ہیں یہ کھڑا ہے یہ دیکھ مجھے لگ رہا ہے کوئی بندہ ایسا ہے یہ خراب بندہ لگ رہا ہے اسلام علیکم بھائی جی و علیکم سلام یار آپ نے کسی لال کمیز والے بچے کو دیکھا لال شرٹ پہنی بھی تھی اس نے دیکھا کدھر کدھر دیکھا کل دیکھا تھا ہم لوگوں نے کل یہاں سے ہماری یہ بوٹ لے کے بھاگیا جی اکٹسی اچھا بھاگیا ہے میں اسی بچے کے پیچھے گھوم رہا ہوں میری بھی چیزیں لے کے بھاگا کدھر کو بھاگا ہے وہ یہ اس طرف کو بھاگیا ہے سمندر میں بڑی دور تک گیا ہے ہم لوگ پیچھے گئے ہیں تو ملا نہیں ہے یار او نو لگتے لیروں میں ڈوب گیا کہیں بیوان بڑا بغیرت بچہ تھا لے کے پیسے بھی نہیں دیئے اس نے اچھا چالے مجھے دے دینا ایک جوٹس کی آجا ٹرائور چال مجھے لگ رہا ہے بلیو ویل کھا گیا اس کو پکواس نہ کر یار گندی باتیں نہ کر یہ گال کس کی آ رہی ہے ہلو جی ہلو اسلام علیکم مامو ہاں بیٹا میری بات چنے جی جی سنو سنو میرے بیچے جنگلی لوگ لگے ہیں جہاں مجھے مار دیں گا اگر آپ مجھے اچھا شکتے ہیں تو مجھے بچا لیں مامو پولیس ہاں بیٹا میں تو جو بچانے آ رہا ہوں جگہ بتا کہاں پہ ہے تو میں یہاں پہ دو دو درخت اور جی 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 رہا آہ آہ آہ